ہاں جی جناب کتھے نے پھر سارے جڑے کہنے نے کہ ساڑے سارے سکین دے مسئلے اندھا حال سا انہوں ایک کوئی ریمڈی ویچ مل جوئے تھے آج دی ایک کوئی ریمڈی ویچ تو اڑے دانے بھی ختم ہو جانگی تو اڑے چھائیاں بھی ختم ہو جانگیاں وائٹ ہیڈز بلیک ہیڈز تے جڑوی ختم ہو جانگے اور تو اڑا رانگوی چٹا گورا ہو جائے گا اور تو انہوں کوئی کریم بھی لاندی ضرورت نہیں پہی گی نہ پیسے ضائع کرن دوستو کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے سب سے پہلے ہم نے یہاں ریمڈی بنانا دیکھ لینا ہے کہ ہم نے اپنا 5 in 1 فارمولا کس طرح ریڈی کرنا ہے اسے بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ نے ایک بال میں ایک چمچ بھر کر ملتانی مٹی لینی ہے ملتانی مٹی آپ نے گھر پر خود بنانی ہے اور پیور لینی ہے میری پچھلی ویڈیو میں بھی بہت سارے لوگوں نے کومنٹس کیا تھا کہ ہم ملتانی مٹی کس طرح گھر پر بنا سکتے ہیں تو آگے ویڈیو میں چل کر میں آپ کو ڈٹیل میں بتا دوں گے کہ آپ ملتانی مٹی کس طرح ہم بنا سکتے ہیں یہاں پر آپ نے نیکسٹ انگریڈر کا استعمال کرنا ہے را ملک یعنی کے کچھا دودھ آپ نے دودھ تھنڈا لینا ہے اور آپ نے اس میں اتنا اتنا دودھ ایڈ کرنا ہے کہ یہ اچھے سے ہمارا پیسٹ جو ہے تیار ہو جائے آپ نے اسے تھوڑی سی دیر ایڈ کر کے دودھ سائٹ پر کر دینا کیونکہ یہ جو ملتانی مٹی گھر پر ہم پیور بناتے ہیں اس کی یہی پ اچانا کہ یہ پھول سے جاتی ہے یہاں پر آپ نے اس طرح ملتانی مٹی لینی ہے اور اس میں آپ نے کسی بھی مکسٹر جار میں گرینڈر میں ڈال کے آپ نے اس کو گرینڈ کر کے اس کا فائن پوڈر تیار کر لینا ہے چھلنی کی مدد سے یا کپڑے کی مدد سے آپ نے چھان کر اس کا پوڈر تیار کر لینا ہے ملتانی مٹی جو ہے آپ کی سکین کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے خاص طور پر آج کل گرمیے بہت زیادہ ہیں تو ہر کسی کی سکین پر چھوٹے چھوٹے ری� دانے نکل رہے ہیں بینا کوئی کریم لگائے بینا کوئی ماسک وغیرہ استعمال کے ہو پھر بھی ہماری سکین پر جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے ریڈ کلر کے دانے بن رہے ہیں تو یہ آپ کی ان دانوں کو ختم کرے گی یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے یہ ہنڈر پرسنٹ آپ کے دانوں کو ختم کرے گی ساتھ ہی آپ نے یہاں پر ویڈمن سی کا استعمال کرنا ہے اور وہ آپ نے لیمن کی صورت میں لینا ہے آپ نے یہاں پر ایک لیمن ایڈ کرنا ہے جو کہ چھائیوں کو ریموف کرے گا آپ کی سکین کے ڈاک سپورٹس کو لائٹ کرے گا کیونکہ ویڈمن سی جو ہے وہ اس میں بھرپور مقدار میں پایا جاتا ہے جو کہ چھائیوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے یہاں آپ نے ایک میڈیم سائز کا لیمن لے کے آپ نے اچھے سے نچوڑ دینا اگر آپ کے پاس لیمن بڑا ہو تو آپ نے ہاف لیمن اس میں ایڈ کرنا ہے اب آپ نے اس میں نیکسٹ انگریڈیٹ ایڈ کرنا ہے میری موسٹ فیوریٹ کریم جو کہ آج کل سب کی موسٹ فیوریٹ کریم ہوگی کیونکہ ہم گرمی ہو سردی ہو ہم سب اس کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں لڑکے ہوں یا لڑکی ہوں اس کریم کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں کیونکہ یہ آپ کی سکین کو بلکل بھی ڈیمیج نہیں کرتی اس کے کوئی نقصان نہیں ملتے آپ کی سکین کو بلکل بھی ایک پرسنٹ بھی یہ جو کریم ہے بلکل ڈیمیج نہیں کرتی آپ کو افورڈیبل پرائز میں بھی مل جاتی ہے سوڈ ڈیٹ سو روپے کی آپ نے ایک چمچ بھر کر اس میں تبت کریم کا استعمال کرنا ہے یہ آپ کے کلر کو فیر کرن کے ساتھ آپ کے داکھ دبوں کو بھی صاف کرتی ہے آپ کے بلکل وائٹڈز کو بھی ریموف کرتی ہے ان سب چیزوں کا بہت اچھے سے مکس کرنے کے بعد اب آپ نے اس میں انگریڈڈ کا استعمال کرنا ہے وہ یہاں پر ہے پیل آف ماسک یہاں پر آپ بلک بھی لے سکتی ہیں آپ کے پاس کوئی بھی ہو آپ نے کوئی بھی پیل آف ماسک لے لینا ہے اور اس کا ایک چمچ بھر کر آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے یہ آپ کو پچاس روپے کا مل جاتا ہے اور آپ اسے تین سے چار بار آرام سے استعمال کر سکتے ہیں اس طر آپ کو بہت ہی اچھے اور زبردست ریزلٹ ملتے ہیں یہ اسٹینٹ آپ کی سکین کو گلائنگ بناتا ہے آپ کے وائٹڈز اور بلیکڈز کو تو ڈیپ لی نکال کے جڑ سے ختم کر دیتا ہے بہت ہی یہ زبردست سا ماسک ہے صرف آپ نے ایک بار اسے استعمال کرنا ہے استعمال کا طریقہ جو ہے وہ میں آپ کو آگے چل کر بتا دوں گی لڑکیوں نے اسے کس طرح استعمال کرنا ہے اور اگر لڑکے اس ماسک کو استعمال کر رہے ہیں تو انہوں نے اسے اتارنا کس طرح ہے یہ سب سے ضروری ہے آپ نے ویڈی کر کے ان سب چیزوں کو بہت اچھے سے مکس کرنا ہے اگر آپ چینل پر نیو ہے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں فیملی فرنس کے ساتھ شیئر کر دیں آپ ویڈیو کو لائک نہیں کرتے پلیز پلیز ایک ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اس سے مجھے بہت زیادہ موٹیویشن ملتی ہے اور میں آپ کے ساتھ اسی طرح سستی اور افیکٹیو ریمڈیز آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی آپ نے ضرور چینل کو سبسکرائب بھی کر ل دینا ہے ان سب چیزوں کو بہت اچھے سے مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد ہمارا جو فیس ماسک ہے وہ ریڈی ہو گیا اب آپ نے اسے اپنے برش کی مدد سے یا آپ اپنے ہاتھوں کی فنگرز کی مدد سے بھی آپ اسے اپنے فیس پر اپلائی کر سکتے ہیں آپ نے اسے اپنے فیس پر افورڈ ڈریکشن میں اپلائی کرنا ہے کیونکہ اس سے جو ہے وہ آپ کے فیشل ہیئر ہیں وہ بھی ریموو ہوں گے وائٹ ہیڈز بلیک ہیڈز بھی ریموو ہوں گے آپ کے چھائیں ب اس سے ختم ہو جائیں گی اور جو ایکنی ہو گئی ہے وہ بھی بلکل ختم ہو جائے گی آپ کی سکین جو ہے وہ شیشے کی طرح بلکل کلین کلیر ہو جائے گی آپ نے اسے اپنی گردن سے اپلائی کرنا ہے اور آپ نے اسے اپنے ماتھے یعنی فور ہیڈ تک اپلائی کرنا ہے اور بیس منٹ کے لیے آپ نے اسے لگا کر خاموشی سے بیٹ جانا اس دوران آپ نے بات نہیں کرنی کیونکہ جب یہ ڈرائی ہوگا تو آپ کی سکین کو بھی ٹائٹ کرے گا آپ کی جھورییں بھی ختم ہو جائیں گی جو مات ماتھے پر بل پڑ جاتی ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے بیس منٹ کے بعد لڑکیوں نے تو اسے ڈرائی کر لینا ہے ماسک جس طرح ہم کوئی بھی پیل آف ماسک اپلائی کرتے ہیں تو اسے ہم کھینچتے ہوگے اتار لیتے ہیں کیونکہ ہم نے فیشل ہیر کو ریموف کرنا ہے تو ہم اسی طرح اس کو اتاریں گے اور اگر یہاں پر لڑکوں نے استعمال کرنا ہے اور انہوں نے اس طرح اتارنا ہے کہ انہوں نے اسے 50% ڈرائی کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اسے رب کرتے ہوئے رگڑتے ہو صرف اسی وجہ سے کہ اس سے جو ہے ہمیں پین بہت زیادہ ہوتا ہے تو اگر آپ اس طرح ماسک میں ملتانی مٹی میں اسے استعمال کریں گے تو آپ کو بلکل بھی پین نہیں ہوگا یہ ایزیلی ریموف ہو جائے گا اور آپ کو ریزلٹ بھی 100% ملیں گے آپ کی سکین جو ہے وہ گلوئنگ ہو جائے گی ایک ہی بار میں اپلائی کرنے پر لڑکوں نے صرف اسی طرح اسے استعمال کرنا ہے رگڑتے ہوگے وہ آپ نے اسے اتار دینا ہے کہنچ کر نہیں اتارنا آپ نے کیونکہ آپ کو پین بہت زیادہ ہو سکتا ہے اس طرح آپ کے وائٹ ایڈز اور بلیک ایڈز بھی ریموف ہو جائیں گے صرف آپ نے اسے ایک بار اپلائی ضرور کرنا ہے یہ بلکل بھی جھوٹ نہیں ہے 100% افیکٹیو ریمڈی ہے امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگے ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو جلدی سے چینل کا سبسکرائب کر لیں ویڈیو کا لائک کر دیں ملتے ہیں ایک نئی زبردست ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ بائی بے